اگر آپ ینگ ہیں آپ کی ایج ابھی بیس پچیس یا تیس سال ہے آپ سیکھنا جاتے ہیں کہ انویسمنٹس کون سے ہوتی ہیں کیسے انویسمنٹس کرتے ہیں کہاں پر کرتے ہیں اور یہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دے گئے یہ ویڈیو بہت مزیدار ہونے والی ہے میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا چار ایسی انویسمنٹس کہ جو اگر آپ ارلی ایج سے آپ ینگ ایج سے آپ تین ایج سے کرنا سیکھ جاتے ہیں تو یہ آگے جا کر آپ کو آپ کے کلاس فیلو یا آپ کے اسی ایج فیلو سے بلکل ملک مائنیم اس محمد عصیف اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم آسیف فلی افیشل آپ جب بھی انویسمنٹس کا ورڈ سنتے ہیں ہماری مائنڈ میں فوراں سے آتے ہیں یہ کوئی پیسے کی بات ہوگی حالانکہ ایسا نہیں ہے اس کے علاوہ بھی کچھ انویسمنٹس ہیں جن میں پیسہ انویسمنٹس نہیں ہوتا اس ویڈیو کو انہوں تک دیکھے گا میں ایسی ہی چار انویسمنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں انویسمنٹ نمبر ون انٹلیکشل انویسمنٹس یعنی اپنے مائنڈ پر کام کرنا اپنی سکل پر کام کرنا اپنے نالجھ کو بڑھانا ٹریننگ لیتے رہنا ایکسپرٹس کے ساتھ وقت گزارنا انویسٹری سے سیکھنا لوگوں سے سیکھنا معاملات سے سیکھنا تمام ہی لوگ ایسی ہی آگے بڑھیں چاہے وہ جیف بیزوز ہو چاہے مارک زگب ہو چاہے وہ بل گیٹس ہو یہ آج بھی بہت زیادہ سٹڑی کرتے ہیں یہ آج بھی سیکھتے ہیں یہ نہیں کہ یہ کہیں پہنچ گئے ہوئے تھے انہوں نے سیکھنا چھوڑ دیا کیونکہ دنیا اتنی تیزی سے اتنی تیزی سے بدلاؤ آرہا ہے کہ آپ کو سیکھنا پڑتا ہے مثال کے طور پر آپ یوں کہہ لیں کہ جس کا جو مائن سے جتنا زیادہ کام کرتا ہے اس کا اوٹ پر اتنا ہی زیادہ آتا ہے اب مثال کے طور پر جیسے اب کوئی فیکٹری میں سب سے زیادہ کام ورکر کراتا ہے اس کے بعد کوئی فورمان ہے مینیجر ہے یا سی او ہے اس کے بعد ڈائریکٹر ہے یا چیرمان ہے اونر ہیں سب سے زیادہ اگر پروفےٹ آتا ہے تو وہ اوپر والی سطح پر آتا ہے وہ چیرمین ہے یا وہ آنر اس کے بعد آتا ہے کیونکہ اس کا سب سے زیادہ معل� خرچ ہوتا ہے اس نے سب سے زیادہ معلی خرچ بھیrika ہوتا ہے ہوتی ہے آپ کو بھی ابھی سے تین ایج سے ہی اس مائنڈ کو پرپیر کرنا شروع کر دینا چاہیے ابھی سے ہی فائنینشل مینجمنٹ بزنس ہی چیزوں کو دیکھنا پڑھنا اور سننا چاہیے اور ٹرائے کرنا چاہیے تاکہ آگے لائف میں جا کر یہ بہت بڑی انویسمنٹس آگے ہیں انویسٹر نمبر ٹو یعنی فیزیکلی انویسمنٹ یعنی آپ کی صحت یا جسمانی ورزش کی میں بات کر رہا میں یہاں باڈی بیڈنگ کی بات نہیں کر رہا میں جم جانے کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں نورمیل ڈیلی بیس تیس جو منٹس ہیں چاہے وہ آپ کے پاس جم ہیں آپ اس میں جا سکتے ہیں آپ واک کہہ سکتے ہیں جب اسی طرح سے جو ڈیلی واک ہے اسے ایک تو آپ کا مائنڈ سٹ فریش رہتا ہے آپ کا مائنڈ فریش رہتا ہے آپ کی پرڈکٹیوٹی بڑھتی ہے آپ کا فوکس زیادہ بڑھتا ہے اور آپ دوسروں سے زیادہ کام کر پاتے ہیں اور جب آپ دوسروں سے کام زیادہ کرتے ہیں آپ کا مائنڈ بھی ٹھیک ہے آپ کی باڈی بھی ٹھیک ہے اور آپ آگے بھی بڑھتے ہیں انویسٹرنٹ نمبر تھری اب بات آتی ہے پیسوں کی اب آتی ہے فاننس کی ایک ایج کے بعد جب آپ کے پاس اب وسائل آ جاتے ہیں کیچن منی کے علاوہ بھی آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں کچھ منی ہے اب ان پیسوں کو انویسٹ کر سکتے ہیں یہ آپ سیکھنا چھوٹی چھوٹی ٹرائے کر سکتے ہیں کسی بزنس میں آپ سائلنٹ پارٹنر بن سکتے ہیں یہ پبلک لسٹڈ کمپنی میں آپ اس کے شیعہ خرید سکتے ہیں کسی اچھی پروپٹی میں انویسٹ کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ مل کر بزنس کر سکتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے چھوٹی سٹیج سے آپ انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر دنیا میں وان بوفرٹ اس کا کام ہی وہ ہے یہ انویسٹر وہ پیسے انویسٹ کرتا ہے اب اس کا پیسہ اس کو پیسہ کما کر دیتا ہے اب وہ چاہے جیف بیزوز ہو یہ اس طرح کے ٹواب بلینئر جو ہیں وہ ان کی اپنی کمپنی میں بھی شیئر ضرور ہیں وہ سٹیک ہولڈر ہیں لیکن اس سے ہٹ کے بھی ان کی انویسٹمنٹ ہیں انہوں نے انویسٹمنٹ کی جہاں پر وہ سائلنٹ پارٹنر ہیں تو یہ نمبر تھری جو فائنینشل انویسٹمنٹ ہے اب آپ کے پاس وسائل ہیں تو آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو لائف تو گزار نہیں ہے آپ بڑے ہو ساری زندگی کام تو نہیں کرتے رہیں گے کیونکہ جون جو آپ بڑے ہوگے آپ کے پاس کام کرنے کی انرجی کم ہوتی تو یہ جو تیسری انویسٹمنٹ ہے یہ بھی بہت اہم ہے آپ اگر شروع سے کرنا سیکھ جائیں گے سٹارٹ سے ہی کرنا سیکھ جائیں گے ایک ایج کے بعد آپ ایک اچھے انویسٹر بن سکتے ہیں نمبر فور اور لاسٹ انویسٹمنٹ میں سمجھتا ہوں یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے سپیچل انویسٹمنٹ اب سپیچل انویسٹمنٹ کو میں انویسٹمنٹ تو نہیں کہوں لیکن سمجھانے کے لیے سپیچل انویسٹمنٹ سے مراد کہ اس یونیورس یہ جو دنیا ہے اس کے ساتھ اور اپنے کریٹر کے ساتھ خدا تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق کو کہتے ہیں اس تعلق میں آپ آپ کے پاس یقیناً آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں آپ میڈیٹیشن کر سکتے ہیں آپ اس یونیورس کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں آپ سفرائز کے ادائی ہیں نماز پڑھیں اچھے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں اور اپنے کریٹر اور اس نیچر کے ساتھ بھی وقت گزاریں اچھے محول میں رہنے کی کوشش کریں کہیں نہ کہیں آپ آؤٹڈور بھی کچھ ایکٹیوٹیز کر سکتے ہیں تو یہ جو چوتھی انویسٹمنٹ ہے یہ جو سپیچل انویسٹمنٹ ہے اس میں اگر آپ ینگ ایج سے ہی میڈیٹیشن کرنا سیکھ جاتے ہیں آپ اپنے کریٹر اس یونیورس کے ساتھ لگاؤ سیکھ جاتے ہیں تو یہ لائف میں آگے جا کر بہت کامیاب ہوتے ہیں آپ دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ دیکھیں گے وہ چاہے مسلمان ہو یا کئی اور ہو ان میں سے یہ میڈیٹیشن ہے اور یہ جو سپیچل پاور ہوتی ہے ان کا بہت بڑا روز وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو پروفیشنل ایٹیٹیوٹ چاہیے اور سپیچل پاور چاہیے پھر آپ کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں رہو تو یہ تھی وہ چار انویسمنٹ اگر آپ ارلی ایج سے ہی آپ ان کو ٹرائے کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ ان کو اپنی لائف کا حصہ بنا لیتے ہیں تو آپ دیکھے گا کہ آپ جن جو لائف میں آگے بڑھیں گے ایک تو آپ کی پروڈیکٹیوٹی بڑھ جائے گی آپ دوسروں سے مختلف ہو جائیں گے اور آپ زندگی میں خوشحال بھی ہوں گے لیکن یہ کرنیش ہوگا صرف باتوں سے نہیں یہ ویڈیو کو کیسی لگی کیا اس سے آپ نے کچھ سیکھا کمنٹ سیکشن میں مجھوئے کیونکہ میں کمنٹس خود ریٹ کرتا ہوں اگر آپ لائک کریں گے تو اس سے میرا حاصلہ بڑھتا ہے اور میں اور آپ کے لئے ویڈیو بناتا ہوں اپنا کیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ thank you so much اللہ حافظ